بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو فائنلی احساس راشن پروگرام کی جانب سے فری میں راشن کی تقسیمات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے وہ تمام پاکستانی جنہوں نے اس ویب سیٹ کے اوپر آنے کے بعد اپنی ریجسٹریشن کروا لی تھی ان دوستو کو فری میں راشن کی تقسیمات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ان کو فری میں راشن ملنا شروع ہو چکا ہے وہ تمام پاکستانی جو فری میں راشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ابھی بس کی ریجسٹریشن اوپن ہے آپ یہاں آکے آپ نے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں آپ نے ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے اور کیسے آپ نے فریمیر راشن حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو مکمل تفصیلات کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو میں آپ کو بتاتا چلو اس ویب سیٹ کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ پہلے ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں تقریباً ایک مہینہ پہلے میں نے آپ کو دو ویڈیو بنا کے دی تھی اس ویب سیٹ کے بارے میں تو میں آج بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویب سیٹ کے بارے میں یہ کام کیسے کرتی ہے دوستہ جب آپ اس ویب سیٹ کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنی ریجسٹریشن کرواتے ہیں فری میں راشن حاصل کرنے کے لیے تو آپ کا ڈیٹا احساس راشن پروگرام والوں کے پاس جمع ہو جاتا ہے اس کے بعد مختلف ارگنائزیشن جو پاکستان کے باہر کے ارگنائزیشن ہیں یا پھر پاکستان کے اندر کے جو ارگنائزیشن ہیں وہ کہیں پہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں فری میں راشن تقسیم کرنا چاہتی ہیں تو ان کو ایسے لوگوں کے تلاش ہوتی ہے جو واقعتنی مستحق ہو گریب ہو کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں تو ان کو حکومت پاکستان یہ ڈیٹا فراہم کرتی ہے اس ویب سیٹ کو پر جن جن دوستہ نے اپنی ریجسٹریشن کروالی ہوتی ہے یہ ڈیٹا ان اور ارگنائزیشن کے پاس چلا جاتا ہے وہ پھر جس علاقے کے اندر راشن تقسیم کرنا چاہتی ہیں اگر آپ اس علاقے کے اندر رہنے والے ہیں تو آپ کو فری میں راشن دیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ویب سیٹ ایسے کام کر دی ہے ابھی حکومت پاکستان کو کافی زیادہ امداد موصول ہوئی ہے ترکی سے اسی طرح سے امریکہ نہ دو ارب ڈالر دیئے ہیں اسی طرح کے ساتھ مختلف ارگنائزیشن جو پاکستان کے باہر کی ہیں باہر کنٹریز کی ہیں وہ پاکستان میں آکے فری میں راشن کی تقسیمات کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہے تو ایسے میں بہت زیادہ چانسز بڑھ گئے ہیں ان تمام پاکستانیوں کے جنہوں نے فری میں راشن حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ ریجسٹرشن کروا رکھی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے اپنے ریجسٹرشن نہیں کروای تو دوستو آپ نے اس ویب سیٹ کو اپر آنا ہے یہاں آنے کے بعد پورا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا ٹھیک ہے میں اس کے لنک دسکرپشن میں دے دوں گا اس ویب سیٹ کا آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے آنا یہاں پہ شناحتی کارڈ آپ نے لکھنا ہے کسی قسم کی کوئی غلطی آپ نے نہیں کرنی تمام تر معلومات آپ نے وہ لکھنی ہے جو آپ کے نیشنل ایوڈی کارڈ کے پر لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آجنا ہے شناحتی کارڈ کہ یہ آپ کی تاریخی اجراک کون سی ہے کب آپ کا شناحتی کارڈ بنہ ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تاریخ اور مہینہ بھی ساتھ آپ نے لکھنا ہوگا اس کے بعد دوستو آپ مرد ہیں عورت ہیں یا پھر آپ مختلف ہیں تو آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں جو بھی آپ ہیں یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فو نمبر لکھنا ہے بہت سے دوست یہاں آگے غلطی کر لیتی ہیں جب بھی آپ کو فری میں راشن دیا جائے گا تو آپ کے نمبر کو پر کول کی جاتی ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کون سی گلی میں کون سی محلے میں رہتے ہیں تاکہ آسانک صد بندہ آپ تک پہنچ جائے فری میں راشن لے کر ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے فون نمبر وہ لکھنا ہے جو آپ کے پاس 24 گھنٹے اکٹیو رہتے ہیں اس کے بعد پورا گھر کا آپ نے یہاں پر پتہ لکھنا ہوگا گھر کا نمبر جو آپ کا ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے گلی کون سی ہے محلہ کون سی ہے آپ کس علاقے میں رہتے ہیں وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے شہر یا گاؤں آپ کا کیا ہے اس کا پورا نام آپ نے یہاں پر لکھنا ہے زلہ آپ کا کون سی ہے آپ نے اس کو یہاں پر سلکٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کے زلے کے اندر کون سی تحصیل کے اندر آپ رہتے ہیں آپ نے یہاں پر اپنی تحصیل کو سلکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ ٹک مارک یہاں پہ لکھا ہوا نہیں نظر آ رہا آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے یا اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے میں اس بات سے متفق ہوں میری جمع شدہ تفصیلات کو راشن کی فراہمی کے لیے نجی یا فلاحی ادارہ یا اداروں کو فراہم کیا جائے گا جمع کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جمع کروائیں کے اوپر اس کے بعد دوستو آپ کا ڈیٹا احساس پروگرام والوں کے پاس محفوظ ہو جائے گا تو کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو اگلے دس دن کے اندر فری میں راشن مل جائے پندرہ دن کے اندر مل جائے مہینے کے بعد مل جائے یہ آنے والا وقت ہی بتائے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی قسمت کے اوپر کہ آپ کو کب تک فری میں راشن کی فراہمی ہو جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں